موسیقی 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 ان کے گھر کے کچھ مصروفیات ہیں ان کی والدہ کی وفات اور چالیسویں کی وجہ سے آج کے پرگرام میں وہ شامل نہیں ہو سکے ہیں لیکن ہم نے ان سے رابطہ کیا یہ بات یقینی ہے آئیے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہرتال کے لیے موجود ہیں ان کا کیا لاحے عمل ہے ان کا کیا موقف ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین تمام اہدہ داران میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا ملکی معیشت میں کیا کردار رہتا ہے اگر سبزیاں شہر کے اندر لانی ہو تب ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی چیز ہم سی پورٹ پر دیکھیں وہ ہم نے پورے ملک کے اندر اس کی ترسیل کرنی ہو تو ٹرانسپورٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے وغیر زندگی کا پہیا اب چلنا ناممکن ہے اگر یہ پہیا جام ہو جائے گا تو مہشت بیٹھنے کا بھی خطہ ہے ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کی یہ مطالبات ہیں جو کہ سکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑے پڑھ کے بھی آپ کو سناتی ہوں ان کے جو کشمکش کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسئلے ہیں پرابلمز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے ٹرک ٹرالر کے ناجائز چالان کیا جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے لاہور وارڈنز کی طرف سے گوڈ ٹرانسپورٹ کے ناجائز چالان کیا جاتے ہیں کسٹم اور ایکسائز حکام کی ناجائز چیکنگ اور جرمان ہیں اس کے علاوہ گوڈ ٹرانسپورٹ پر ڈکیتی اور اگواہ کی وارداتیں ٹرکو اور کنٹرینرز کی ناجائز پکر دھکر جنرل ٹرک سٹینڈ راوی لنک روڈ میں پارکنگ کے مسائل ہیں کارپوریشن عملہ جو ہے وہ گنڈا گردی کرتا ہے ایف بی آر کا گوڈ ٹرانسپورٹ سے ناروہ سلوک ہے سیکٹری پی ٹی اے آر ٹی اے کی طرف سے ناجائز جرمانی کیا جاتے ہیں ٹول ٹیکس کی شرحہ میں اضافہ اور ناجائز ٹول پلاسے اس کے علاوہ ٹرک سٹینڈ کے سبزہ زار کے جو مسائل ہیں وہ ان کو اجاگر تقریباً گیارہ مطالبات کا یہ ایجنڈا ہے ان کا جو انہوں نے چھکوایا ہے اس کو ٹی وی سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے گفدوکہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ نے ہرتال کی مکمل طور پر دھرنا دے دیا ہے تو اس کی وجہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ساپ کے دورے حکومت میں بھی اور آپ کے دورے حکومت میں بھی نہ صرف نرسز اس کے علاوہ ڈاکٹرز پیرا میڈکل سٹاف کل ہم نے دیکھا کہ کسان سڑکوں پر آئے یہ سلسلہ اس دورے حکومت میں بھی جاری ہے تو حکومتیں بدل گئی کیا آپ کے مسائل انہیں کوئی بہتری آئی دیکھیں جو ہرتال کا ایکشن ہے یہ ایک آخری حربہ ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنا کاروبار بند کرے اور بیسڈرس ایکٹیویسٹی اس کی جنسی ہے بند ہو جائے دیکن یہ ہمارا ایک آخری حربہ ہے انہوں تمام مسائل کو بروے کار لاتے ہوئے جو کہ ہم نے کوشش کی کہ حکومت سے بات کی جائیں لیکن کوئی بھی ہمیں اٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے جنس ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہمارا آخری حربہ ہے کوئی بھی بات نہیں سن رہا کوئی بھی بات نہیں سن رہا اس سے بات ہوئی ہم ہماری اس وقت تک جو اپنے ٹیکس کے مسائل ہیں اس کے متعلق یا کسٹم کے متعلق جو ایک بی آر سے متعلق ہیں ہمارے مسائل ہیں ہم نے چیئرمن اپی آر سے ان سے گزارشات کی تھی ان کے دفتر میں اسلام آباد میں جا کے لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے سے وادے تو کیے تھے لیکن ابھی تک اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا باوجود ہے اس کے کہ ہم ان کے جو کب ملاقات ہوئی آپ کے ہماری کو تقریباً ایک مہینڈا چار ویک پہلے صرف ملاقات کے بعد کوئی بھی فیڈ بیک نہیں آیا ابھی تک کچھ اس کا عمل نہیں ہوا آپ نے فالو اپ لینے کی کوشش کی اب ہمارے انہوں نے ایک فوکل پرسنڈ پوائنٹ کیے تھے جن سے ہم رابطے میں تو رہتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا جب ایک مہینہ پہلے آپ نے میٹنگ کی اس کے بعد پھر آپ نے خود سے سوچا کے چلیے ہرتال دیتے ہیں کیونکہ جو ہرتال لو کرتے ہیں سرکو پر آتے ہیں ان کا ہمیشہ سے مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ جب تک سرکو پر نہ آیا جائے ایوان بالا تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی جی ہم وزیرہ ٹرانسپورٹ سے تقریباً ایک ماہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی سبائی وفاقی سبائی سبائی وزیرہ ٹرانسپورٹ سے جہاں جے پھچی صاحب بہت عجیب ایٹیٹیوٹ تھا ان کا کیا ایٹیٹیوٹ تھا انہوں نے ہمارے ہمارے سب وعدہ کیا کہ ہم ٹرکرڈے پہ آئیں گے آپ کے وزیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے اس کے بعد انہوں نے کوئی رافتہ نے ہمیں ٹائم دیا ہم چھے گھنڈے انتظار کرتے رہے کوئی بندہ نہیں آیا اس کے بعد ہم گورنر صاحب سے ملاقات کی ہمارا وفت گیا ان کو اپنی گزارشات پیش کی اپنے مطالبات پیش کیے انہوں نے کہا جی ایک کمیٹی بنائیں گے اس کے بعد اس کمیٹی کا بھی کچھ نہیں نکلا پھر ڈی سی لاہور سے ہماری ملاقات ہوئی ڈی سی لاہور نے بھی کہا جی کہ ہم آپ کے مسائل کا کچھ حل نکالیں گے اب دیکھیں ہم تمام اداروں کے پاس گئے ہیں ہم نے دستک دیا ہے ہم نے اپنے جائز مطالبات ان کے سامنے رکھے لیکن وہ نون سیریس ہیں وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں تمام کے تمام ادارے گورنر کے پاس گئے وزیر کے پاس گئے ڈی سی آفیس گئے لیکن آپ کو ریسپونس نہیں ملا یعنی معاملے کا حل بیٹھ کے حل کر لیا چاہے یہ بات ٹیبل ٹاک کسی نے نہیں کی جی بلکل بلکل کسی نے کوئی آپ دیکھیں نا کہ یہ یہ دارے ہیں جن کے پاس آپ جا کے اپنی گزارشیات پریش کر سکتے ہیں دیکھیں ہم پورا من لوگ ہیں ہمارے اوپر گورنمنٹ کی کوئی نیویسٹمنٹ نہیں ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت چل لیا ہے اور اب اربو روپے ٹیکس کما کے ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں کوئی ریویڈیو نہیں دے رہا ٹھیک ہے اور اس کے پاس صرف ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بائزت طریقے سے کام کرنے دیا جائے یہ جو آپ نے مسائل بھی بیان کی ہیں وہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں اس میں کوئی ایسا اور یہ عرص و دراز سے چلتے آ رہے ہیں مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں جس طرح سے جنرل سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کے سرپرستی ہمیں حاصل نہیں ہے مدنی افسوس کے ساتھ بیشتر پروگرام میں نے کیا ہے اور جب ہم پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہشت کا پیہ جس کے اوپر اہنسار کرتا ہے اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام پیپر میلز ایسوسییشن کے اوپر کیا بڑی تعداد میں جو ملکی خزانہ ہے پیپر میلز ایسوسییشن اس خزانے میں ویسے ڈالتی ہے لیکن کوئی ریگولیشن نہیں ہے اس طرح سے ٹرانسپورٹ کی بھی کوئی ریگولیشن نہیں ہے کیا یہ بات قابل افسوس نہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اگر شہر لاہور کو دیکھیں تو شہر لاہور جو ہے وہ ہول سیل کی مارکیٹ ہے یہاں پہ شالم مارکیٹ ہو حال روڈ کی مارکیٹ ہو اکبری منڈی ہو یا اس کے علاوہ کیمیکل مارکیٹ ہو بدامی باگ کی جو ہے وہ سٹیل مارکیٹ ہو یا آٹو پارٹس کی مارکیٹ ہو شہر لاہور جو ہے وہ پنجاب کے دیگر پینتیس ازلا کو تجارتی سامان دیتا ہے ہول سیل میں اور جب اس ساری ہول سیل کی جو تجارتی سامان کی نکلو حمل ہے وہ گ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صبح سے ہرتال پہ اور غیر مہینہ مدت کی ہرتال ہے اس سے صرف جو ہے وہ سڑکوں پہ رشنی جو ہے وہ بڑا ہے اس سے تجارتی سرگرمیاں جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ شالم مارکیٹ کے جو مختلف تاجر ہیں وہ تجارتی سامان کی نکل و حمل کے لیے پریشان ہے کیونکہ آرڈر جو ہے وہ تجارتی آرڈر ہوتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسیز جو ہے ہول سیل میں شہر لاہور سے دیگر شہروں میں مختلف علاقوں میں جو تاجر ہیں وہ مانگواتے ہیں اب یہ سارے معاملات اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شہر لاہور جب رات کو سوتا ہے شہر لاہور کی سڑکوں پر برز ٹرانسپورٹ کی ہیوی ٹریفک جو ہے وہ منڈلا رہی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی جو ہے وہ بقاعدہ ریگولیشن کیا ان کے پاس سٹینڈ نہیں ہے جہاں پہ کھڑا کیا جائے وہاں پہ سامان لاکر ان پہ لوڈ یا ان لوڈ کیا جائے اور وہاں سے جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں میں چھوٹے جنہیں منی مزد کہتے ہیں اس پہ جو ہے وہ شہر لاہور کی مارکٹوں میں آ سکے ایسا کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ مدد کے پاکسان گوڈ ٹرانسپورٹ اور اسوسییشن کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا بیشتر ہم نے پرگرام آپ کے ساتھ بھی کیے ہیں اور ہمیں فیڈبیک جب ملتا ہے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا پرگرام معاشرے کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے ہم سیاسی جتنے بھی سرگرمیاں ہیں ان سے ہٹ کے جو معاشرے کا نظام ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ہم نے لوہا مارکٹ کے اوپر اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پرگرام کیا تھا ہم نے بارہا حکومت کو تنبیہ کی تھی یاد دلایا تھا کہ لوہا مارکٹ بھی ایک ایسی مارکٹ ہے ج اس کو ری گولیٹ کرنا ہے پھر ہم نے کاغذ کے اوپر پرگرام کیا ہم نے حکومت وقت کو یاد دلوایا کہ پیپر ملز اسوسییشن بھی ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ری گولیٹ کرنا ہے اور آج بھی ایک ایسا پرگرام کر رہے ہیں جس میں ہم حکومت وقت کی جو ہے وہ معابنت بھی کر رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں یہ یاد دلانے میں کہ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ پاکستان کی موشت میں ریٹ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ابھی تک آگے نہیں آیا اگر ہم گزرشتہ دورے حکومت کی بات کرتے ہیں ستھوڑا سا آگے آئے گا تو دس سال پاکستان جو مسلم لکھ دون ہے اس نے پنجاب کی اوپر حکومت کی اور تین مردہ وزیر آزم بھی رہے اسی جماعت کے وزیر آزم نواز شریف صاحب تو کیا وزیرشتہ دورے حکومت کی اگر ہم بات کریں تو اس جانب کبھی کسی کا دھیان نہیں آیا بلکل نہیں نہ انہوں نے دھیان دیا ہے نہ یہ گورمنٹ دیان دے رہی ہے جیسے کہ جنرل سیٹی صاحب نے آپ کا بتایا ہے کہ گورنر پنجاب سے ملے ہیں وزیرے ٹرانسپورٹ سے ملے ہیں ڈی سیو سے ملے ہیں کمیشنر سے ملے ہیں ایپ بی آر سے ملے ہیں مزے کی بات ہے سارے ہمارے مطالبے دے کے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈیاز ہیں اور ان کو حل کیا جائے گا مگر حل ہوتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیسی منطق ان لوگوں کی مجھے یہ بتائیے کہ جو معاملات بگاڑ کا شکار کیوں ہیں کہاں کہاں کس کس پوائنٹ پر یہ دیکھو یہ تو ان کو پتا ہے نا ہم تو اپنے مطالبوں کی اگرک دیتے ہیں آپ کے آپ کے انٹ سے کیا کیا مسائل آتے ہیں آپ کو آپ کے جو وحیکلز ہیں ان کو آپ کے ڈرائیورز کو کہاں کہاں مسائل آتے ہیں کسٹم آتے ہیں نا جی کسٹم آتے ہیں کسٹم آتے ہیں اتنا نجایت نا کرتا ہے کہ اگر دو یا چار نگ ہمارے ڈیوے بھوک ہوگئے کسٹم آتے ہیں آکے پکڑ کے پھر انہوں نے دس یا بیس لے کے چھوڑنا ہے بیس دار تیز دار لے کے چھوڑ دینے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس بیلٹی ہے فلاں بپاری ہے آپ ان کو پکڑے جا کے پاکستان کی حدود میں بھی جو چیز آپ دیلیور کر رہے ہیں تو اس کے پر بھی آپ کو گسٹم دینا بتا ہے برکل یہ ایسا ہی ہے دیکھنا اگر ہم بتاتے ہیں یہ ساتھ مارکٹ ہے جی وہاں مارکٹ پر جا کے پکڑیں کہتے ہیں یہ مارکٹ کا نام نہ لیں مزید کی بات ہے مارکٹ میں رات کو کنٹینر اتر دیں اتر کوئی نہیں جاتا ہمارے دو یا چار نگ ہے ادھر سے پکڑ لیے یہاں پر آگے نجائد ہوگی مارکٹ میں پڑے وہ جائد ہے اسی طرح وہ کار پچھنا آتی ہے صبح کا کوئی نہیں آتا رات کو گیارہ بجے کے بعد کار پچھنا لے آتی ہیں وہ نگ اٹھا لیتے ہیں وہی نگ لے کے پھر فی نگ ہزار پہ لیتی ہیں فی نگ ہزار پہ لے کے پھر چھوڑ دیتی ہیں پھر ڈکیتیوں پہ آجائیں ڈکیتی ہوتی ہیں ہم راستے میں ہمارے ڈرائیور کتل ہو چکے ہیں ان کی ایف آئی آر قراریں جائیں وہ بھی پیسہ ہمارا لگتا ہے ایک ہمارا ڈرائیور کتل ہے اوپر سے ہم پیسہ دیں گے پھر ایف آئی آر ہو کتنے ابھی تک ڈرائیورز جو ہے کتل ہوئے ابھی تک سیکڑوں ساری میں اس پر بات کرنا چاہوں گا گزاری یہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں آل پاکستان ٹرک ڈرائیور ایسوسیشن کا جاوید بڑ میرا نام ہے میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہائی لیٹ کرنے کے لیے عرض یہ ہے کہ آج دیکھیں یہ پورا جو بزار ہے یہ مارکٹ ہے یہاں پہ بہت کاروبار ہے اور اس کے ساتھ کتنی محل کا مارکٹیں ہیں جو محل کا مارکٹیں ہیں ان کا کاروبار کتنا ٹھاپ ہوگا کیونکہ آج جو مال آنا تھا وہ صبح ڈلیور ہونا تھا نہ آج مال آئے گا نہ صبح ڈلیور ہوگا تو اس سے عربوں کا نقصان ہے پھر ورکرز جو ہے جو صبح آس لے کر آتا ہے کہ ہم نے جا کر روزگار کمان ہے آج وہ بھی مر رہا ہے وہ رات کو اس کا چولہ نہیں جلے گا ٹھیک ہے ہم یہ حکومت سے اسطدا کرتے ہیں کہ ہم پور امن کاروباری لوگ ہیں آج شڑکوں پر آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے آپ یہ مجھے تھوڑے سے سوالات کے جوابات میں چاہتی ہوں آپ سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کاروبار ہے ریگولیٹ ہو جائے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ریگولیٹ ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مثلا ہم کو تنگ کریں گے تو ہمیں باہر پر منتقل کر دیں مگر اس سے بہت بڑا جو نقصان ہے وہ کیا ہے کہ جو مال یہاں پہ سو روپے میں آتا ہے پھر وہ مال ایک پانچ سو روپے میں جائے گا یا ہزار پے میں جائے گا کیونکہ جدھر ٹرکر سٹینڈ دیں گے وہ ادھر تک بچانے میں یہ تاجر کو پریشانی بنے گی اور اس کا ڈریک جو اثر ہے وہ ہماری وام پر پڑے گا کتنی ٹرانسپورٹ لاہور شہر میں داخل ہوتی ہے یہ لاہور شہر کے اندر جو چار ہزار گاڑی یہ یہ چار ہزار گاڑی سے اب آپ پلس میں یہ جو ٹرانسپورٹ پر ڈے پر ڈے جی اور یہ صوبہ پنجاب اور چاروں صوبوں کے لیے نکلتی ہے اس کا آپ خود دیکھیں کہ چار ہزار گاڑی اور وہ یہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے چار ہزار گاڑی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے نکلتی ہے اور یہ چار ہزار گاڑی جو ہے وہ اور وہ روپے کا کاروبار لیندین میں شامل ہوتی ہے اور یہ وہ کاروبار ہے جس کو ابھی تک حکومت نے گزشتہ حکومت انہیں ریگولیٹ کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو مطالبہ ہے یا ان کی جو ہرتال ہے اور یہ جو ان کا احتجاج ہے وہ کسی ایک ہدارے کے خلاف نہیں ہے یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایف پی آر اس کے علاوہ ان کو ڈی سی آفیس سے مطالبات ہیں اس کے علاوہ ان کو ٹرانسپورٹ اسوسییشن یہ خود ان کا تعلق ہے ان کو ملٹیپل ادارے ایسے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے کسٹوم سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کارپوریشن سے ان کا تعلق ہے سب سے ان کو کہیں نہ کہیں مسائل ہیں اس کے علاوہ چرافک کے حوالے سے بھی بہت سارے اچھا چرافک کے حوالے سے کیا اچھا چرافک کے حوالے سے ہماری جو ہے یہ بہت تو آپ کو گیارہ بجے جو ہے آپ کے وحیقل اللہور میں گیارہ سے چھے بجے تاکہ میں اللہور ہے یہ گیارہ سے چھے ہونے کے باوجود بھی ہمیں پریشان کیا جاتا ہے ہمیں ایف آئی آر دی جاتی ہے گاڑیاں پکڑی جاتی ہے وارڈن جو ہے وہ جرمانے کرتے ہیں وہ نجاز چلان کرتے ہیں ہمارے یہ نہیں ہے کہ وہ جس اجازت ہے جب ہمیں گیارہ سے رات کو جب اجازت ہے گیارہ بجے وحیقل کی اندر لاہور کیوں کیوں کہ جاتے ہیں ان کے پاس بیسو بہانے ہیں جی ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کون کون سے بہانے پر آپ کے بگول ہوتا ہے چلا کوئی ایسا بہانہ ہے جو گاڑی غلط پارکنگ پر کر دیں گے علاقے رات گیارہ بجے سے صبح چھ بائزہ سڑکے ویران ہوتی ہیں لاہور شہر کے اس میں یہ بند روڑ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے ایک ناکہ لگایا ہوا ہے ادھر ابھی آپ چلیں جے جا کے کیمرہ لے کے کسی گاڑی کو یہ نہیں گاڑی جیڑی جو ہے وہ کراچی سے لاہور تک سفر کر کے آئی ہے اس کو کسی نے پوچھا ہے چلان کراتا ہے اس نے لاہور میں کیا جرم کر لیا ہے کہ وہ لاہور میں آتا ہے اس کو نہیں پوچھنا وہ سپری لے آو کاغل جو ہے وہ اس کو ساتھ سو روپے سے لے کر ایک ہزار سو روپے سے چلان کر دیں وہ چلان کر دیتے ہیں جب ہمارا ٹائم ہے اس وقت ہمیں کام کرنے کی اجازت کیا کہتی ہے مدنی آپ کی ریپورٹنگ ایک ہزار سے لے کر ستائیس سو کے چلان ایک ٹرولر ایک ٹرک کے اصل میں وہی بات آگی ریگولیشن جب ٹریفک پولیس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا نہ کہ ریوینیو جنریٹ کرنا اور جب انہی ٹریفک وارڈنز کو یہ حکامات دے دیے جائیں کہ آپ نے ریوینیو کولیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنی تنخواہیں اپنے دپارٹمنٹ کے خراجات بھی ان چلان سے نکال لیں تو پھر گود ٹرانسپورٹ ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا لوگوں کی عام نیجی سواریاں ہو تو پھر تو چلان ہی چلان ار طرف نظر آئیں گے ہمیں اب ان لوگوں کا جو مسئلہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہوں نے خود بتایا ہے کہ کئی محکموں سے ان کو شکایت ہے کوئی ایک محکمہ نہیں ہے کہ جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہو ون وینڈو آپریشن ہو کہ انہیں اگر ٹیکسز کے معاملات ہیں تو وہ اسی محکمے سے جا کے ڈیل کریں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلے ریگولیشن نہیں ہے ایک محکمہ نہیں ہے جن کے اندر یہ آتے ہیں لیکن ان کا ایک وزیر تو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر وہ سیکٹری ٹرانسپورٹ آتا ہے لیکن اس میں ایف بی آر اور ٹیکسز کے معاملات اس کے اندر نہیں آتے ہیں کسٹم کے معاملات کسٹم کے ساتھ ہیں وہ کوارڈینیٹ نہیں ہے کوئی بھی محکمہ جو ہے نا وہ اچھا ان کے جو آپ نے وزیر کی بات کی چھ گھنٹے یہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں ٹرک کڑے میں لیکن وہ آئے نہیں ان کی ترجیحات میرا خیال میں ٹرانسپورٹ نہیں کوئی اور ہیں جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے اب آج ٹرانسپورٹرز یہاں پہ ہیں اور وزیر نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی ایسا کونسا کام ہے جس پہ وہ مصروف ہیں کیونکہ وزارت تو اگر آپ کے پاس مدنی کو ایک کام دیا ہے انہوں نے ریپورٹنگ کرنی ہے اگر ریپورٹنگ نہیں کریں گے تو کونسی مصروفیات ایسی ہیں جن میں وہ انوالف رہیں گے تو وزیر کے پاس کونسی ایسی مصروفیات ہیں کہ آپ کے والی مصروفیات حل کرنا ان کی ترجیح ہونی چاہیے یا کوئی اور مصروفیات میں انوالف ہونا ان کی ترجیح ہونی چاہیے چاہیے تو یہ ہے کہ ہمارے ہمارے مسئلے حل کریں اور مزے کی بات ہے وزیر صاحب نے وہاں میں بادا کیا ہم تقریباً دو سو آدمی کھڑے ان کے انتظار کے لیے اور وزیر صاحب آئے ہیں لاریڈے چلیں گے وہاں سے ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور آخری رابطہ ہمارے ساتھ انہوں نے سوا دو بجے کیا ہے کہ ہم جو در ہلوانا ہوگے آپ کے طرف آ رہے ہیں ہم اتر کھڑے ہیں وزیر صاحب گیا وہ گئے پتہ چلے گئے کوئی لائن ٹائگ لائن دیکھ کیے دیے بغیر میسیج کیے بغیر وائس نوٹ کیے بغیر کچھ بھی نہیں کوئی رابطہ نہیں انہوں نے ان کے ہاتھ بندے ہیں یہ کام ناممکن ہے کیا وجہ ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے وزراء لگائے ہیں زیرو کار کردگی ہے کس نے وزراء لگائے ہیں عمران خان صاحب نے گل کو عمران خان صاحب نے لگائے ہیں ان کو اتنا دیکھیں نا کہ کتنی گئر احلاقی عرکت ہے کہ ایک بندے کو ایک اسوسییشن کو اور پوری برادری کو آپ چھے گھنٹ انتظار کرواتے ہو وہ پھر فون بھی نہیں کرتے میسیج بھی نہیں کرتے اور پتہ چلتا ہے جی وہ واپس چلے گئے ہیں دیکھیں نا کتنا نون سیریس ہے اور یہ مین ایشیو اس وقت ٹرانسپورٹ کا ان کے انڈر آ رہا ہے اس سے پہلے ٹرانسپورٹ منسٹری کسی کے پاس نہیں تھی ہم جو رگولر اس کی بات کر رہی ہیں ہم آتے ہیں سیکٹی پی ٹی اے سیکٹی ٹرانسپورٹ کے انڈر میں ہم نے ان کو کہا ہمیں رگولر کریں ہمیں لائسنس دیں ہمیں ٹرک سٹینڈ دیں کم سے کم اس وقت ہمیں دو زار کنار جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اپنے عزت کے ساتھ یہاں سے چہر سے نکل جائیں ہمیں نیرسٹ کوئی جگہ سگیا کے پاس دے دیں ہم اپنا کاروں پر وہاں پہ شفٹ کر لیں اب ہمارے پاس دیکھیں یہ جگہ اب ان منڈیوں کا بوجھ اب دیکھیں زراعت آپ کی جو سبزیاں دالیں اناج ایکسپورٹ امپورٹ ہر چیز رک گئی نا اور ایشیا کے سب سے بڑی منڈی ہے یہ یہاں سے پاکستان میں کبتے روز ہو گئے ہیں آپ کو ہرتال ہوئے یہ آج ہمارا پہلا دین پہلا روز ہے غیر مہینہ مدد کے لیے ناظرین آج یہ ہرتال کا پہلا روز ہے غیر مہینہ مدد کے لیے اب یہاں پر جو قابل عقل انسان ہوگا جس کو عقل ہوگی وہ یہ جان سکے گا کہ اگر یہ غیر مہینہ مدد دو سے تین روز تک بھی گئی تو آپ کی سبزیوں کے دالوں کے ریٹ کہا جائیں گے یہ خود اندازہ آپ لگا لیجئے یہ ہرتال ختم کرنے کے لیے وزیر کو درمیان میں مہنان میں آنا ہی پڑے گا اگر نہیں تو شہر میں مہنگائی کس قدر عروض پہ جائے گی اس کا اندازہ لگا لیجئے بروقت ایک پرگرام میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی آپ کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیے